ہائے گائز اسمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گوگل کروم کے پوپ اپس کے بارے میں دیکھئے آپ نے اکثر دیکھا ہوا جب بھی آپ گوگل کروم میں کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کچھ پرمیسن مانگ جاتے ہیں پوپ اپ وغیرہ کی کبھی کبھی ایسی کچھ ویب سائٹ ہیں جہاں سے ہمیں مہتپورن ایمپورٹینٹ پوپ اپس دیکھنے کو ملتے ہیں پوپ اپس کے دورہ ہمیں کافی انفرمیسن بھی ملتی ہے لیکن کچھ ویب سائٹ ایسی بھی ہیں جن کے دورہ پوپ اپس دورہ کیول اور کیول ایروٹائزنگ کی جاتی ہے کیول ہمیں ایڈ سو ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا آپ نے اکثر کر بہت سے ویب سائٹ ایسی دیکھی ہوں گے کہ آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کیا تو آپ کے سامنے نہ جانے کتنے پوپ اپس اوپن ہو جاتے ہیں جس میں ایڈ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف پریسان کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوپ اپس کے وال پریسان ہی کرتے ہیں کچھ ویب سائٹ ایسی بھی ہیں جہاں سے ہمیں پوپ اپس جو ہیں وہ انفرمیشن بھی دیتے ہیں کچھ ویب سائٹ جو جیسے گورنمنٹ کی ویب سائٹ ایفرمیشن بھی دیکھنے کو ملتی ہیں تو بات اب یہ کلیر ہو گئی کہ گوگل کروم میں ہم سبھی پوپ اپس کو ڈسیبل نہیں کر سکتے کیونکہ اگر سبھی کو ڈسیبل کریں گے تو جو ہماری امپورٹنٹ ویب سائٹس ہے جہاں سے ہمیں کچھ جانکاری ملتی ہے پھر ہمیں وہ بھی نہیں ملے گی لیکن ان ویب سائٹس کو بھی اوپن نہیں کر سکتے ہیں ان کے پوپ اپس کو علاو نہیں کر سکتے ہیں جہاں سے ہمیں بے وجہ کے ایڈز دیکھنے کو ملتے ہیں یا پھر اڈلٹ ایڈز بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آخر اگر آپ کو کسی ایک ویب سائٹ کے پوپ اپس کو آن یا آف کرنا ہو تو کیسے کریں گے یا پھر سبھی کو کرنا ہو تو میں آپ کو وہ بھی بتایتا ہوں دیکھیں آپ کو یہاں پہ تین ڈوٹس دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو تین ڈوٹس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سیٹنگ کا آپ کو ایک اوپسن مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لیفٹ سائڈ میں ایک اوپسن دیکھیں گے پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو نیچے کی طرف یہاں سے اسکول کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک اوپسن ملے گا سائٹ سیٹنگز جسٹ آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو نیچے اسکول کرنا ہے اور آپ کو ایک اوپسن یہاں پہ مل جائے گا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے جتنے بھی پوپ اپس علاو کیوں گے جتنے بھی ویب سائٹ سے کیے ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ سب دیکھنے کو ملے گی ابھی دیکھیں میں نے اپنے جو ڈاٹا تھا پورا کروم کا میں نے یہاں پہ کلیر کر دیا کیونکہ بہت سی ویب سائٹس کے پوپ اپ میرے یہاں پہ اوپن تھے تو جو مجھے پریسان کر رہے تھے اس لئے میں نے یہاں پہ سبی کو کلیر کر دیا اب دیکھیں یہاں پہ ڈیفولٹ بیہیوئر دیا ہوا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں مطلب جیسے آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو اس کا کیا کرنا ہے مطلب یہاں پہ میں نے ان کو اون کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کسی ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے وہاں پہ پوپ اپ کی فیسلیٹی اویلیبل ہوگی تو وہاں پہ چل جائے گی اوٹومیٹک ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے اگر ایسا ہے تو جتنی بھی آپ سائٹ وزٹ کریں گے جہاں پر پوپ اپ آپ کو ملتے ہیں تو وہ یہاں پہ اوٹومیٹک ایڈ ہوتی چلے جائے گی جیسے یہاں پہ میں نے ایک ویب سائٹ کو ایڈ کیا ہوا ہے آپ اگر پرٹی کرو مان لیجیے آپ یہ مانکہ چلے گی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں سے مجھے پوپ اپ نہیں دیکھنا ہے تو آپ کیا کریے یہاں تین ڈوٹس کے اوپر کلک کریے اور آپ اس کو ریمو کر دیجئے تو یہ سائٹ پر پوپ اپ آنے بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھئے یہ تو ہے not allowed to send pop up or use redirect دوسر نیچے آپ دیکھیں گے allowed to send pop ups and use redirect اوپر آپ ان سائٹ کو add کریں گے جن کے آپ کو pop up نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ allowed to send pop up مطلب ایسی ویب سائٹ کو یہاں پہ add کر لیجئے جن کے pop ups آپ چاہتے ہیں دیکھیں جب آپ کسی ویب سائٹ کو visit کرتے ہیں تو وہاں پر آپ سے پوچھتے ہیں کی pop up آپ کو allow کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو اگر آپ وہاں پہ allow کر دیں گے تو وہ یہاں پہ automatic add ہو جائے گی ہے اب یہاں پہ clear کر رکھیں ہیں میں نے سبھی تو وہ یہاں پہ automatic add ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو کوئی ویب سائٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایک particular website جسے مجھے pop ups نہیں دیکھنے ہیں تو آپ اس کا url address یہاں پہ add پر click کر کے اور اس کا جو address ہے جو اس کا website کا link ہے وہ آپ یہاں پہ add کر دیجئے گا تو اس کے pop up آپ کو دکھائی نہیں دیں گے particular سبھی pop ups کو آپ اگر disable کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کو choose کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں don't allow site to send pop up or use redirect اگر آپ اس کو choose کر کے رکھیں گے تو آپ کو کسی بھی website سے pop ups دیکھنے کو نہیں ملے گے تو اس طرح سے آپ google chrome میں pop ups کو control کر سکتے ہیں سبھی کو ایک ساتھ بند کر سکتے ہیں یا پھر سبھی کو ایک ساتھ چالو کر سکتے ہیں یا پھر particular ایک ایک websites کے pop up کو کیسے allow کرتے ہیں کیسے remove کرتے ہیں وہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا ایک بار پھر سے repeat کر دیتا ہوں جب بھی آپ کسی website کو visit کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو pop up کی facility کے لئے آپ کو permission آپ سے مانگتے ہیں اگر آپ اس کو allow کر دیتے ہیں تو اس website کا link یہاں پہ add ہو جائے گا جہاں پر ہمیں allow دیا ہوتا ہے یہ allow ہے اور یہ disallow ہے یہ not allowed ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ particular جو website آپ دیکھ رہے ہیں اس website سے آپ کو کوئی pop up نہ ملے تو اس کا link آپ directly یہاں پہ add کر دیتے ہیں تو اس website سے آپ کو کوئی بھی pop up نہیں آئے گا تو امید کرتا ہوں آپ کیسے pop ups کو add کر سکتے ہیں کیسے pop ups کو remove کر سکتے ہیں اور کن websites کے pop up ہمیں لئے جروری ہوتے ہیں کون سے بیکار ہوتے ہیں وہ سب چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں clear کر دی ہیں اور clear اسی لئے کی ہے کیونکہ دیکھئے سبھی website سے ہمارے پاس غلط pop ups نہیں آتے ہیں کیونکہ کچھ websites ہمارے لئے informational بھی ہوتی ہیں جن سے ہمیں اچھی کچھ چیزیں ملتی ہیں تو ایسا نہ کریں کہ آپ ان کو بھی disable کر دیں تو آپ ایک کام کریں آپ کو جن ویب سائٹ سے pop up نہیں چاہیے آپ یہاں پہ آ کر ان کو remove کر دیجئے گا باقی آپ کی مرجی جیسا آپ کرنا چاہیں آپ کو میں نے سبھی features یہاں پہ بتا دی ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو like کر دیجئے گا چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا